بیٹے بہو کی کمرے سے آ رہی آوازوں سے بزرگو ماں کی نیند کھل گئی بیٹا کہہ رہا تھا اسے ممبئی میں نوکری مل گئے ہیں مگر ہم تین میں تم اور ماں وہاں نہیں رہ پائیں گے کیونکہ کمرہ چھوٹا ہے اور دونوں جگہ کا کرایا میں نہیں دے سکتا ہوں تو کیوں نہ ماں کو وردہ آشرم میں چھوڑ دیں بزرگو ماں بھیگی آنکھیں لیے سوچنے لگی ابھی سال بھی نہیں ہوا بیٹے کی شادی کو اور بہو نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا اس بات کے جواب میں بہو کیا کہے گی وہ تو خوشی ہوگی اس کے من کی بھیوپوری ہو رہی ہے ہے بھگوان مگر پتی کی بات سن کر پتنی بولی نہیں ماں میں یہی رہنگے میں پڑی لکھی ہوں بچوں کو ٹوشن پڑھا کر اتنا تو کم پال ہوں گی کہ میرا اور ماں کا گزارہ ہو جائے اور آپ نے تو بتایا تھا کہ ماں نے آپ کو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پڑھایا تھا سوچو اگر ماں بھی آپ کو کسی انادہ اشرم میں چھوڑ کر اپنا جیوان شروع کرتی تو آپ کہاں ہوتے اور پھر جب آپ یہاں سیٹل ہو جائیں گے تو بڑا کمرہ لے لیں گے تو ہمیں بھی اپنے پاس بلا لیں گے ماں ورکش کے سمان ہوتی ہے جو صرف چھایا ہی نہیں فل بھی دیتی ہے ماں کی آنکھوں میں آسودیں اسے بھی سمجھ آ رہا تھا کہ اسے بہو میں ایک بہت اچھی بیٹی ملی ہے ساز بہو کا رشتہ بھی ماں بیٹی کا رشتہ ہے دوستو اگر دونوں طرف سے پریم اور سمان دینے کی کوشش ہو تو سچوش میں یہ رشتہ بہت پیارا ہے جو گھروں کو بریوار کو جوڑنے کا ایک مہت پور کڑی ہے تو آپ کو اگر سٹوری اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے موسیقی